یہاں پہ کچھ ٹائم سے آپ دیکھ رہوں گے کہ کوئی اننون گنمین نکلتا ہے اور وہ کسی نہ کسی ایسے آدمی کو اڑا دیتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بھارت میں وانٹڈ ہے یعنی کہ ٹیررسٹ جو کہلاتے ہیں اور ان کو اس طرح سے مارا جا رہا ہے کوئی ایک درجن کے قریب ابھی تک مارے جا چکے ہیں پتہ نہیں لگا کون ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو سینئر جنرلسٹ ہیں حامل میر صاحب ان کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں raw involved ہے اور یہ افغان سٹیزنز جو نکالے جا رہے ہیں پاکستان سے ان کے ذریعے یہ target killing ہو رہی ہے اور raw اس کو fund کر رہا ہے یا ان کے پیچھے ہے کہاں تک آپ کو اس بات میں دم لگتا ہے کہ افغان سٹیزنز اس killings میں یہ target killings جو رہی ہیں اس میں involvement دیکھیں میں جس ایک سیکنڈ میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں جب بھارت آزاد ہوا اندیس سے سنتالیس کے بعد ہم نے یہاں پہ آئی آئی ٹیز اسٹیبلش کی ہیں انڈین انسٹیٹوٹ آف تکنالوجی اور آپ کے ملک کے اندر بھی بہت سارے آئی آئی ٹیز ہیں برحال جو فرق ہے وہ انڈین انسٹیٹوٹ آف تکنالوجی نہیں ہے وہ انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ آف تیروریزم ہے پاکستان has been a country جس نے ابیٹ کیا ہے بریٹ کیا ہے اور تمام جتنے بھی دہشتگردی تنظیمیں ہیں ان کا بیس پاکستان میں ملتا ہے یہاں تک کی جو امریکہ کا designated number one terrorist ہے اسامہ بن لادن he was found in پاکستان وہ پاکستان میں بھی کس جگہ ملے وہ بڑی گاؤ کرنے آلی بات ہے he was found close to اپٹ آباد اپٹ آباد کیا ہے اپٹ آباد میں پاکستان military academy ہے تو پاکستان military academy کے بالکل بغل میں اپٹ آباد میں ایک گھر کے اندر ایک safe house کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے literally آپ دنیا کے بڑے دہشتگردوں کو protect کرتے ہیں آپ ان کو breed کرتے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان is the IIT پاکستان is the international institute of terrorism آپ دنیا کے تمام دہشتگردی تنظیموں کو یہاں سے support کرتے ہیں آپ train کرتے ہیں آپ پیسہ دیتے ہیں ان کو اور آپ ان کو direct کرتے ہیں بھارت کے خلاف یہ hatred جو ہے وہ آپ کے اپنے ملک سے آتی ہے اور جب آپ اپنے ہی گھر میں سام پا لیں گے تو سام یہ تو ہے نہیں فطرت ہوتی سام کہ آپ کو بھی کاٹ سکتا اگر اب وہ ہی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک چیز common میں بتا دیتا ہوں جتنی یہ unknown gunman کی تیوری یہ جو پاکستانی صحافی جو ہیں یہ نکالتے ہیں کے ساتھ یہ ان کا روہ سے connection ہے دیکھئے آپ جو common links ہیں کہ they are all پاکستانی دوسرا common link ہے انہوں نے کسی نہ کسی وقت پہ کسی نہ کسی سامنے میں دوبھائی میں جا کے کام کیا ہے اگر آپ کے ملک سے آپ زبردستی پتھانوں کو افغانوں کو نکال کے بھار فینک رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاید کاغذ پورے نہیں تھے اور اگلا سٹیپ جو ہوگا آپ کا ہوگا وہ جن کے پاس کاغذ ہیں بھی شناکتی کارڈ ہیں بھی ان کی بھی میاد ہے ایک میاد کے بعد آپ ان کو بھی نکالنے کا plan بنا رہے ہیں this is what you intend on doing اور وہ کب کر رہے ہیں آپ جس وقت آپ دیکھئے پاکستان کے حالات میں if i can just briefly tell you آپ نے اپنے all weather جو مسلم برادر بتاتے ہیں ہی تھے آپ افغانستان کو north میں اپنا دشمن بنا لیا west میں بھارت کے ساتھ تو آپ نے تمام کوششوں کے باوزود دشمنی جو ہے وہ maintain کرے گا رکھی your terrorism and animity with India is a part of your state policy اور اب ہم آتے ہیں پاکستان کے west کی طرف اب west میں کیا ہے people will assume کہ west میں آپ کے ایران ہے نو آپ کے west میں بلوچستان ہے آپ چاہے وہ ttp ہے چاہے وہ بلوچ liberation army ہے یا اور تمام جو بلوچ تنظیمیں ہیں وہ بھی آپ کے دشمن ہیں آپ کے geographical boundary کچھ نظر آتی ہوگی but within پاکستان they are also your enemies اب kpk میں disturbance ہے آپ کے borders جو افغانستان کے ساتھ ہے وہاں پہ آپ کے fencing کو ہٹا دیا وہاں سے مرگلا کی پاہاڑیوں تک they claim that is افغانستان they don't accept the durance line اور آپ آجے یہ south میں تو سندھ کے اندر سندھیوں کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا سروپ کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ واضح سمجھنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کی جو policy رہی ہے وہ کیا ہے اور جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کی policies کا backlash ہے یا کوئی external power اس کے اندر involved ہے میرا ماننا میرا سمجھنا یہ ہے کہ a lot of it اور all of it is related to your internal policies جس طریقے سے آپ نے اپنے ملک کو چلایا پچھلے پچھتر ستتر سالوں میں آپ کو آج اس کا backlash دیکھنا پڑ رہا ہے چاہے وہ آپ کے مالی حالات ہو چاہے وہ آپ کے تفاعی حالات ہو چاہے وہ آپ کے social fabric کی چاہے آپ کی education چاہے آپ کی human population کی چاہے آپ کی اپنے ملک کے کیا حالات بنائیں گے کریں دیکھیں it is 50% correct جو آپ نے بات کہی وہ ارد ستی یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے internal affairs میں disturbance create کرتا ہے interfere کرتا ہے آدھا آپ کا غلط ہے کہ بھارت پاکستان کے internal affairs میں disturbance create کرتا ہے یا دھکل اندازی کرتا ہے آپ خود اتنے free انٹرنلی پاکستان is destroying itself on the inside ہمارے کو کیا ضرور تا ہے کچھ کرنے کیا انڈیا get inside پاکستان and create disturbance in پاکستان when پاکستان is already too troubled and disturbed آپ کی public sentiment ریٹ اجنسی کچھ کہیں اور اس کو آپ you can gloat over it but the fact یہ کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان کی جو موجودہ تنظیم ہے یا جو موجودہ government ہے چاہے وہ care taker government ہو یا پاکستان کے اندر مسلسل لگاتار continuously جس طریقے سے governments آ رہی ہیں اور جس طریقے سے ان کو بٹھایا جا رہا رہا وزیر آزم کو یا پرائی منسٹر اس کو انسٹال کیا جا رہا بجائے الیکٹ ہو کے آنے کی اتنا بڑا turmoil within پاکستان کھڑا ایک میں چھوٹا سا آپ کو دھارن دیتا ہوں پاکستان کے اندر ایک شہر ہے فیصلہ باد شہر جو ہے ایک وقت پہ اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ملین پاکستان سات ملین پاکستانیوں نے اپنی سات ملین ستر لاکھ پاکستان سے زید لوگوں نے اپنا روزگار کھویا ہے فیصلہ باد کی جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو سب سے بسلنگ انڈسٹری تھی ایک سمیے پہ بیس بلین ڈالر کا ٹریڈ کرنے والی وہ انڈسٹری آپ کی آج مشینوں کا خبرستان بنی کیوں آپ کیا روپی فری فال میں آیا آپ نے ایمپورٹ بین لگائے آپ کے یہاں پہ اتنی زرخیز زمین ہونے کے باوزود کٹن کپاس کی جو فصل ہے وہ نہیں ہو رہی نہیں کر پا رہے آپ وہ کامیاب نہیں ہو رہی آپ لے نہیں رہے اور دوسرے کسی ملک سے آپ کی کنٹری نے ایمپورٹ کے اوپر بین لگا دی ہیں جتنی فیکٹری بجی بھی ہوئی ہیں جہاں تین شفٹ میں کام ہوتا تھا اب ہاں ہفتے میں دو یا تین شفٹ لگ نہیں کل اور to kill the industry سکتے یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی internal situations کو فوکس نہ کر کے پولیسی نہ بنا کر دوسرے ملکوں کو برواد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلسل میں نے کہا کہ ارد سکتے ہے پاکستان بھارت میں دخل کرتا ہے پاکستان چاہے پنجاب کی بات پاکستان چاہے کشمیت کی بات ہو پاکستان نے یہاں تک کی نیپال کے foreign currency جو انڈین currency counterfeit currency وہ مانگلہ دیش کے روٹ سے انڈین counterfeit currency وہ یہاں پہ بھیجنے کا پاکستان had more stockpile rough ready انڈین counterfeit currency جو ربی کے پاس نہیں تھا اور جب demonetization آئی اس وقت جو دو نمبر کی market تھی پاکستان کی وہ ٹوٹی وہاں سے مار لگنی شروع ہوئی تو کئی ساری چیزیں ہیں جو i can prove to you and i can prove to anyone beyond doubt کہ پاکستان ہی مسلسل بھارت کے internal affairs میں دخل انداز دیتا رہا ہے لیکن سر کہیں نہ کہیں پاکستان بھی یہ blame لگاتا رہا ہے میں سل بھارت پاکستان کے ماملے میں ٹانگ اڑاتا رہتا ہے چاہے وہ بلوچستان ہو جیسے سندھ ہو لیکن سر آپ کے بھی تو ایک انگامہ ہے نا آپ کے کبھی منیپور کا واقعہ ہو جاتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خالستان مومنٹ اٹھ رہی ہے جسے کوئی لینا دینا نہیں لیکن مانیپور اور کئی چیز سر ایک چیز میرے ہی شو میں آکر آپ ہی کی جو کشمیری ایکٹیویسٹ ہیں یان امیر انہوں نے کہا کہ مسلم کی بلنگ ہو رہی ہے مسلم کو کہا جاتا ہے کہ ایکس مسلم بن جاؤ تب ہم تمہیں مانے گے کہ تم اپنے کنٹری سے کوئی انٹرسٹ ہے یا پیار ہے اس قسم کی چیزیں آپ کی سے کہی جا رہی ہے تو کچھ کچھ گھڑ بھڑ تو ہے نا آرزو جی وان ای ٹائم وان ای ٹائم پیس اور میں آپ کو واضح بتاتا چلوں پہلا بلوچستان کا جواب لیجیے ایف انڈیا واس کمیٹیڈ ٹو بریک پاکستان ان ٹو اور بلوچستان الگ کرنے کی ہماری نیت ہو جائے بنگرادیش کیا الگ بلوچستان الگ کر دیں پلیز آپ بلوچستان کا اتحاس پڑی بلوچستان got freedom on 11th اگسٹ گیارہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو بلوچستان ازاد ہواتا آپ نے بندوق کی جور کے اوپر بندوق کی نوک کے اوپر بلوچستان کو اپنے ساتھ جور اور آپ آج بھی چاہرے ہیں کہ جو بلوچ ریزروز ہیں وہاں پہ جو نیچرل ریزروز ہیں گیس ہے وہاں پہ اور ہے کوپر ہے یا ان کا جو سی پورٹ ہیں آپ ان کو اپنے بینیفیٹ کے لیے آپ بلوچستان میں لوگ لکڑیوں کے پر روٹیاں پکائیں گے اور وہ گیس آگے پاکستان کے پنجاب کے اندر گھروں canadation فیر آپ اب آجات آپ آجات آپ دوسرا سوال about خالستان خالستان ایک خیالی پلاو ہے اس کو آپ پکائیے خیالوں میں کھائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے سچائی یا حقیقت یہ ہے کہ خالستان نہ exist کرتا ہے نہ کبھی exist کرے گا this part of پنجاب the east پنجاب we have it west Punjab it is you who has it now for how long no one knows خالستان اگر یہاں پہ تعمیل ہوتا ہے west Punjab کے اندر تو let them make it because جو سکھ ہمپائر کی سیٹ تھی تو لاہور ہی تھی نا تو let it be بن لینے جی دی وہاں پہ اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں میرے مراد کہنے کی آپ سے کہ بردی پاکستانی اسٹیپلشمنٹ دی بیپ سٹیٹ اور پاکستانی پولٹی اور پیپل آف پاکستان سپورٹڈ بنا لیجیے نا کون روک رہا آپ آپ ایک اچھا ادھانر بنائیے آپ ایک آزاد خالستان بنائیے west Punjab کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ کتنا کامیاب ملک ہوتا ہے اور let them be a successful country and we will see how it flourishes دیکھیں گے پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے اب تیسری بات آپ نے کہہ دی کہ آپ کے ساتھ کوئی فلاں فلاں میں تو نام بھی نہیں لوگا somebody came to your channel انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہم کو کہتے ہیں ایک مسلم بن جائے گے آپ کو کس نے کا ایونٹ تھا آپ کو کس نے پریشریز کیا انڈیا is a free country you have your rights اب جائیے کمپیٹن گلج کرائیے پولیس میں who is stopping you میں سکھ ہیں جی یہ خالستانی روتے چیختے ہیں کہ جی اے ہو گیا تشدت ہندی ہے جی سکھند بند I'm a free citizen of this country میں اس ملک کا ایک آزاد شہری ہوں میں ایک سکھ ہوں and I am not a خالستانی I don't support خالستان end of the story اب کسی کا کوئی نجی کیا کارن ہے what is the reason that any person is saying that let's get behind need it is a secret over the world who can pin point بتائی ہی کوئیوں لوگ جو آپ کو آج تک جنینے نہیں کھا کچھ آپ ہندو ہو جائیے آپ کریسیشن ہوں گی آپ کو مستنی کریسے مردہ اچھا گیے کروی جہاں کریسیان کے ایک بار اٹیمٹ ہوا تھا کہ آپ کرویٹ کرویجیزز ایک بار اٹیمٹ ہوا تھا میں کہا جب زہنی طور پر بیمار ہو تمہارا زہنی توازون ٹھیک نہیں ہے تم کو لگتا ہے ایک سکھ حسائی ہو جائے گا یا اپنا مذہب چھوڑنا نہیں ہوگا not happening at least not with me بالکل ایسا یہ سر ہونا بھی نہیں چاہیے میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ جس دن انٹر پیر کرنا it is his or her problem پر ایسا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے پاکستان میں I can quote you examples ایک نہیں ہزاروں اسی لئے میں کہہ رہی ہوں سر ہم تو مغت رہے نا ہمارے ہیں تو جو minority کا حالے میں کبھی نہیں چاہوں گے کہ بھارت میں ایسا ہو اسی لئے میں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہے اگر ون پرسنٹ بھی ہے تو اس چیز کو روکنا چاہیے احمدیاں مسلمان ہوتے ہیں کیا یہاں پہ تو نہیں مانتے پاکستان میں شیعہ مسلمان ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں کیا ان کے دکانوں میں جا کے مار دیتے ہیں احمدیاں کو اور شیعہوں کو کیوں مارتے ہیں بھئی کراچی میں تو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کراچی ایک بہت بڑی سٹی ہے اور وہاں پر جو احمدیاں ہیں ان کو تو یہاں پر بھی نہیں چھوڑتے لیکن شیعہ جو ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے اسلام آباد اور لاہور بغیرہ میں کراچی میں بھی بہت بڑی تعداد رہتی ہے لیکن غلط بہرحال ہو رہا ہے اور جہاں میں بھی غلط ہو رہا ہے میں کہوں گی کہ غلط ہے میں ہرگز سپورٹ نہیں کرتا پہلے 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 اس کو آپ تسلیم کیجئے کہ چاہے وہ ننکانا صاحب کی ہیڈ گرنتی کی بیٹی کو اٹھانے کا معاملہ ہو چاہے وہ مسلسل طور پہ ہندووں کی سکھوں کی عیسائیوں کی بچیوں کو اٹھا اٹھا کے ان کی زبردستی conversion کری جاری ہو آپ اپنے ملک کے اندر ان چیزوں کو ٹھیک کیجئے اور یہ ہم کو آپ آپ سے میری مراد ہے کہ آپ کے ملک کا کوئی وقتی میر کو آکے یہ نہ پڑھائے کہ اخلیوتوں کے ساتھ منورٹیز کے ساتھ بھارت میں کیا ہو رہا ہے بلکل کوئی تشدد نہیں ہو رہا آپ کو بتا دیتا ہوں we have a ministry of minority affairs مو اے میں ministry of minority affairs کے بعد ہمارے پاس chairperson ہوتے ہیں minority commission minorities کے پاس majority سے زیادہ حق حقوق ہیں special privileges ہیں special laws ہیں چاہے وہ loan کی بات ہو education کی بات ہو یا education کو subsidize کرنے کی بات ہو یا کسی بھی محشی طور پہ یا کسی سپورٹ کی ضرورت ہو تو اتنا بجٹ ہے کریبن if i am not mistaken ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار کروڑ روپے کا بجٹ ہے جو آپ کے پاکستانی کرنسی میں اکیس زار کروڑ ٹچ کرتا ہے اتنا بجٹ ہے منورٹیز کے لیے special privileges یہ چھوڑ دیجئے باتیں شوبہ نہیں دیتی ہیں کوئی باتیں کرنے والی بھی نہیں these are not good things کوئی narrative build کرنے کی کوشش کر رہا ہے somebody is trying to defame his or her own country they should be held liable بات ہے اس میں پتھے کچھ نہیں ہیں بالکل صحیح ہے بارال کیونکہ بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ سے بھی پوچھ لوں کیونکہ مجھے کسی اور سے بھی بات کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا تھا کہ آخر یہ کیا بات ہوئی ہے لیکن سار اگر ہم بات کر رہے کری رہے ہیں کشمیر کی تو آج یہ بھی محب کرنا عزو جی اگر یہی بات ہے نا تو ایک بار اویسی صاحب کو پوچھ لیجئے کیا آپ کو بھی کسی نے بولا گیا یہ ایک سو جائی ہے نہیں میں نے ویسے کسی سے سنا نہیں لیکن کہا رہا اویسی صاحب کو کسی نے کہا ہوتا تو یقیناً انہوں نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہوتا لیکن سار کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو انبارو لککاکڑ صاحب جو کہ پرائم نیسٹر ہیں ہمارے انہوں نے بھی آج پھر بات کیے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا ایشیو صاحب نہیں ہوتا تب تک بھارت پاکستان کے ٹرمز بہتر نہیں ہو سکتے آپ کو لگتا ہے اگر یہ صاحب ہو گیا فرس کریں صاحب ہو گیا تبکہ ٹرمز بہتر ہو جائیں گے نہیں صاحب تو ہم ہی کریں گے نہیں مان لے صاحب ہو گیا میں بتاتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کھول کے بتا رہا ہوں دیکھیں اس کے اندر کوئی میں پردہ بھی نہیں رکھ رہا کھول کے بتا رہا ہوں مسئلہ کشمیر ہم سول کریں گے ٹھیک ہے تین سو ستر ہم نے ہٹایا اور مقبوضہ کشمیر جو آپ کے قبضے میں ہے وہ ہم نے لینا آپ سے وہ جب بھی ہوگا وینای ودای ڈی کامز وہ ہوگا اور کاکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے تو لکھ کے رکھ لیجی کبھی نہیں ہوگے کیونکہ کابز آپ ہیں اور آپ ان پتھانوں کو اپنے ملک سے مار مار کے بھگا رہے ہیں جن کی مدد سے آپ نے وہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا جو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر پی اوکے کے اوپر آپ کا قبضہ ہے آپ نے ان قوائلیوں کو ان پتھانوں کو ان افغانیوں کو آپ نے آگے لگا کے ان کی مدد سے آپ نے وہ علاقے قبضے کی ہیں جن کو آج آپ اپنے ملک سے لات مار کے باہر رکھا رہے ہیں that is your reality یہ آپ کی سچائی ہے کھاکر صاحب اور اگر آپ بھارت کو کسی بیرندو قبال میں یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل تو لکھ کے رکھ لیجیے نہیں ہوں گے بہتر کیونکہ we will settle this at our own terms not on your terms اور آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی ماننی پڑے گی اور یہ جگ جاہرہ واضح ہے کہ you are the oppressors اور آپ جس UN resolution کی بات کرتے ہیں that demands you to withdraw out of کشمیر جو occupied علاقے ہیں میرنیپور مصفر آباد راول کارٹ یہ سارا علاقہ جو ہے آپ کے قرضے میں اوپر گلکٹ پاکستان تک کھاری کیجئے پھر ہم آپ سے بات کریں گے اگلی بات کیا ہوتی ہے اگر آپ union charter کو اتنا مانتے ہیں سر کاکر صاحب نے تو recently ابھی ایک ڈوزیر بھی بنایا ہے جس کو لے کے وہ جا رہے ہیں بھارت کے خلاف UN میں جس میں بتایا گیا ہے کہ minority پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن خیر اس کا تو آپ نے مجھے سے پہلے ہی جواب دے دیا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بھی امید ہے کہ نواز شریف صاحب اگر آگے as a prime minister جس کی کافی امید ہے کہ establishment سے ان کی بات ہو گئی پاکستان میں تو election کا کوئی مطلب نہیں ہوتا میں تو صاف کہتی ہوں جس کو establishment لاتی ہے وہ بن جاتا ہے تو یہ خامقہ ہی time waste کرتے ہیں ہمارا کہ election ہو رہا ہے voting ہو رہی ہے تو بہرحال نواز شریف صاحب آ رہے ہیں دوسری طرف بہت امید ہے کہ مودی جی دوبارہ آ جائیں گے as a prime minister پھر بات کریں گے دونوں پھر ملاقات کریں گے کیونکہ دونوں کے terms اچھے ہیں تو بھارت کو لے کر پاکستان میں یہی خیال ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد جو ہے trade بھی open ہوگی اور آنا جانا بھی شروع ہو دیکھئے ایسا ہے میں آپ کو دو باتوں سے trade کے حوالے سے اگر ہم بات پر نہیں تو پاکستان کا جو foreign reserve جو foreign reserve ہے پاکستان آج low and behold 87 میں رینک پہ ہے 87th رینک پہ 87th رینک پہ اور کون سے کون سے ملک جو ہیں پاکستان سے آگے ہیں bangladesh nepal low and behold afghanistan bangladesh is 61th رینک nepal is 74th رینک afghanistan is 77th رینک اور پاکستان immediately کن ملکوں سے آگے بلکل ان کے نیچے جو پاکستان کے ہونڈوراس ایکوڈور north korea azerbaijan maureshias اور میں آپ کو آکے foreign reserve کے حالات معاشی حالات بتا دیتا ہوں 7396 million ڈالرز کا آپ کے پاس foreign reserve ہے آج bangladesh کے پاس 20710 million کا آپ کے پاس 7396 ان کے پاس 20 nepal کے پاس 10 100 afghanistan کے پاس 9 496 million ڈالرز کا and low and behold india کے پاس اب ہی fall کے بعد 462 million ڈالرز کا ہمارا reserve نیچے گیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس 5 لاکھ 96 million ڈالرز کا یعنی کہ 6 billion ڈالرز کے forest ڈالرز ہیں 600 billion 600 billion 600 billion تو یہ آپ کا economic comparison ہے بھارت کے ساتھ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس قیمت کو ادا کر کے بھارت سے رشتے صدار بھارت کے ساتھ اچھے رشتے رکھنا کیا پاکستان کے حق میں ہے پاکستان کے خلاف ہے اور آپ کو اس بات کا اگیان ہوگا کہ اس طریقے سے بوم فور بیل آؤٹ کا پاکستان کا کام چلا جہاں پہ آپ نے یوکرین کو بوم بھیج بھیج بیل آؤٹ کے وز میں اور پاکستان اس رائیل کو جس کے پاسپورٹ پہ پاکستانی پاسپورٹ پہ لکھا ہے valid for all countries except اس رائیل آپ کا پاسپورٹ تو اس رائیل میں نہیں جا سکتا برحال آپ کے بم جا رہے ہیں اس رائیل میں حماس کے خلاف لازہ کے خلاف یہ اس کو ڈائریکٹ کیا کرتا ہے money that's it تو جب آپ کا من کرے بھارت کے ساتھ دھندہ کرنے کا کشمیر کا راق چھوڑی ویڈرا کیجئے آئیے کھل کے کام کرتے ہیں you prosper we are already prospering as far as the global ranking is concerned India is on number four you are 87 ہمارے اور آپ کے بیچ میں 83 اور ملک ہیں مگر سار وہ تو پہلے جو باجوا صاحب تو انہوں نے کہا ہی تھا unfortunately border ہمارا سانجھ ہے باقی میشی طور پہ 84 ملک اور ہیں بیچ میں سار کوئی بات نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے پبلک کے پاس بڑڑا مال خالی نہیں ملیں گے لیکن ہاں ویسے کہہ لیجئے کہ گورنمنٹ کے پاس پیسا نہیں ہوتا وہ تو سالوں سے نہیں لیکن آپ پبلک جو ہے مگر موجود ہے جیسے بھی ملے خوشی ملنی چاہیے آپ لوگ خوش ہے نا بہت بہت سار ہپی انڈیکس میں بھی ہم آپ ہپی انڈیکس میں بھی مہار سے آگے تھا کوئی بات نہیں آپ یہ مان لیجئے کہ میں as a representative of india i am more happier i am more content i am sorry to say by very large distance than how you must be feeling about your country اپنے ملک نیزی دور پہ personally you may be a happier person but i am very happy اپنے ملک کی ترقی کو دیکھ کے اپنے ملک کی قابلیت کو دیکھ کے اپنی لیڈرشپ کو دیکھ کے اپنی political stability کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ آج i am a happier person کو د aluminum دخ Jr siz اپنی کاری کنو